موسیقی السلام علیکم میں ہوں تاہر خان میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انڈیا با مقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ اختتام پذیر ہوا اور وہ تو دوسرے دن پورا بھی نہیں ہوا اور میچ ہی اختتام ہو گیا انڈیا نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ میچ کے پچھ تو ایسی پچھ ہوتی ایسی پچھ تو میں نے اپنے پورے کرکٹ کیریئر میں کہیں نہیں دیکھی اس سے اچھی پچھ تو عام نارمل کرکٹ ایکیڈمیز میں بنی ہوتی ہیں آپ ایون جو گراؤنز میں ہم جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے ہم لوگ مٹی پہ رول کرکے کھیلتے تھے اس پہ بھی اتنا اچھا باؤنس آتا تھا وہاں پر بھی ہم لوگ اس قسم کے اتنا ٹیرن ہم لوگوں کو نہیں ملتا تھا جتنا ٹیرن باؤنس گندگی مٹی دھول ہم نے اس پچھ پہ دیکھی ہے جو ٹیسٹ میچ اختام ہوا ہے انڈیا نے جو کر سکتا تھا انڈیا نے کیا ہے پنگ بول ٹیسٹ میچ تھا یہ اور کیونکہ میں بھی شرٹ پینک شرٹ پینا ہوں اور یہ تو بڑا آئیڈیال ہے کہ پنگ شرٹ کے ساتھ پنگ ٹیسٹ میچ پنگ بول ٹیسٹ میچ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے انڈیا ورسز انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ اختتام بزید ہوا ہے صرف دو ہی دن لگے تھے کہ ٹیسٹ میچ ختم ہونے میں اور اس سے پہلے کہ یہ ہسٹری ہے کہ اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں اخوانستان کے خلاف دو دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہوا تھا اور اس سے پہلے نائنٹین تھرٹی کے اندر ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا جس کے اندر یہ ٹیسٹ میچ اختتام ہوا تھا تقریباً دس جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے کنڈکٹ کیے ہیں اور یہ آپ لوگ کی سکرین پہ یہ آ بھی رہے ہوں گے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ دس پوائنٹس ایسے ہیں جنہوں نے یہ دس پوائنٹ اس میچ کے اندر جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں ایس سپین کرکٹ کرک انفو والوں نے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دس پوائنٹ کیسے تھی کہ کس بولرز نے کتنے وکٹے لیں فاز بولرز نے چالیس میں سے صرف دو وکٹے لیں یہ بھی ایک بڑا انڈکیسن سائن ہے اور باقی سب سپنرز نے لیں ہیں اور اس ٹیسٹ میچ کی خاصیت اگر میں بتاؤں شان شرما کی بات کر رہا ہوں ہنڈرڈ ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلا ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ایمس کانگریش تو شان شرما فور اس گریڈ اچیویمنٹ بہت کم کرکٹر ایسے ہیں جو ہنڈرڈ ٹیسٹ میچ ان کو ملتا ہے اور وہ بھی وکٹری نوٹ پہ اس کے بعد اگر میں بات کروں روین شندر اشوین کی ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس چار سو وکٹے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر لینا ایک مزاک نہیں ہے بیشک آپ مٹی پہ آپ نے بالنگ کی ہو آپ نے سمنڈ پہ بالنگ کی ہو آپ نے گراسی پچھے پہ بالنگ کی ہو آپ نے بیٹنگ فرک پہ بالنگ کی ہو چار سو وکٹے چار سو وکٹے ہوتی ہیں بڑا میٹر کرتا ہے I must give congrats to him the way he ball the way he balling for his country اور I am sure کیونکہ آگے آنے والے ابھی تو بہت بہت قرکٹ ان کی باقی ہے اب ہو بھی سکتا ہے 450 یا 500 یا رام سے تچ کر جائیں depend کرتا ہے کہ ان کی فٹنس پہ اور ان کے پیشن پہ پیشن ان کا بڑا زبادست ہے اور جیسے کہ انڈین کرکٹ کیپٹن نے ویرات کولی نے اپنے اس میں بولا ہے کہ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایسے match winner ballers ملے ہیں جن کو مجھا بتانا نہیں پڑتا وہ خود اپنے particular ان کے goals ہیں اور وہ وہاں سے مجھے victory دیتے ہیں جب جب ہمیں wicket چاہیے ہوتی ہے تب تب وہ لوگ ہمیں wicket دیتے ہیں اور یہی یہ class ہوتی ہے اچھے ballers کی اور جس طرح سے test match ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ICC کو اس test match پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ایسی گندی ترین pitch کبھی test match کسی history میں کسی test کسی test cricket ground کے اندر کسی بھی test goal کے اندر یہ pitch نہیں بنی ابھی اگر یہ pitch پاکستان میں بنی ہوتی یا کئی اور بنی ہوتی تو میں پوچھتا کہ کس طرح سے انڈیا کی انڈیا کی نے شور کرنا تھا ICC نے شور کرنا تھا تو بھائی please kindly اس چیز پہ بھی notice کریں آپ لوگ کیونکہ جو pitches test cricket کی ہوتی ہے کہیں سے یہ test cricket کی pitch نہیں لگی تھی whatever the result come out انڈیا نے champion's trophy final کھیلنے کے لیے کس حد تک گر گئی ہے وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا ہے cricket بہت خراب ہوئی ہے جو route جیسا جب پانچ clarity out کر رہا ہوگا تو پھر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ pitch پہ کیا ہو رہا ہوگا pink ball obviously double grace ball ہوتا ہے اس پہ double layer چڑیوی ہوتی ہے تاکہ اس کی وہ جو شائننے سے وہ ختم نہ ہو اور وہ obviously skit ہوتی ہے آپ کو bounce تھوڑا سا ملتا ہے لیکن skit ہی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو left arm spinner ہے پٹیل انہوں نے جو arm ball کیے تو وہیں سے وہ skit ہوئی ہے صرف وہ double layer کی وجہ سے یہ ایک سب سے بڑا advantage تھا اور جس طرح سے test match ہوا ہے ام شور کہ آگے جو بھی test match ہو انڈیا کے اندر اس قسم کی pitches پہ now request نہیں تو ایک picture میرے پاس ڈالی تھی کسی نے کہ four test match تھا اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ حل چل رہا ہے اور بس مٹی ہے اس پہ وہ کہہ رہے گے جی four test match کی پچھ تیار ہو رہی ہے انڈیا اس حد تک بھی گر سکتا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی گرتا ہے لیکن پلیز خدا کے لیے at least یہ test cricket کی پچھ آپ لوگ ایسی بناو کہ at least لوگوں کو مزا آئے second test match کی پچھ بڑی زبردست تھی first test match کی پچھ بڑی زبردست تھی جس میں runs بھی ہو رہے تھے second test match میں میں دیکھا ایشوان نے سو بھی کیے تھے آپ کھڑے ہوگے تو runs کروں گے لیکن اس قسم کی پچھ جس میں runs ہی نہیں بن پا رہے ہیں اور class سب سے چی چیز تھی جو دوسر دن match کا ختم ہوئے test match کا اسی دن australia vs new zoland کا test match ہو تھا جہاں پر 400 something runs بنے تھے 40 over کے اندر تو یہ comparison آپ دیکھ سکتے ہو کہ تی 20 کا میعار کہاں ہے اور test cricket کا میعار کہاں ہے انڈیا کی طرف سے تو kindly میں اگر کسی نے بھی ویڈیو دیکھی یا notice کیا تو at least pitch پہ ضرور نکالتا ہے اور ایک اچھی تگڑی pitch بناتا ہے جہاں پر دوسری team ان کو tough time دے گی